حضرت عبداللہ بن مبارک کے غلام پر کفرن چور کا الزام حضرت عبداللہ بن مبارک المروزی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں آپ کے پاس ایک غلام تھا جس سے آپ نے یہ شرط کر رکھی تھی کہ اگر تم ممہنت مزدوری کر کے اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا ایک دن کسی نہ آپ سے کہہ دیا کہ آپ کا غلام تو ہر رات کفرن چورا کر فروخت کر کے بعد آپ کو رقم ادا کرتا ہے یہ سن کر آپ کو بہت ملال ہوا اور رات کو چھپ کر اس کے پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ گئے قبرستان میں جا کر غلام نے ایک قبر کھولی اور نماز میں مشغول ہو گیا اور جب آپ نے قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ٹاٹ کے کپڑے اور گلے میں توپ پہنے ہوئے گریہ اوزاری کر رہا ہے یہ دیکھ کر آپ رو پڑے اور پوری رات آپ نے باہر اور غلام نے قبر میں عبادت کرنے میں گزار دی پھر صبح کو غلام نے قبر کو بند کیا اور فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کی اور یہ دعا کرتا رہا کہ اے اللہ اب رات گزر چکی ہے اب میرا مالک مجھ سے رقم طلب کرے گا لہٰذا اپنے کرم سے تو ہی کچھ انتظام فرما دے اس دعا کے بعد ایک نور نمودار ہوا اس نے درہم کی صورت اختیار کر لی چنانچہ آپ یہ واقعہ دیکھ کر غلام کے قدموں میں گر پڑے اور فرمایا کہ کاش تو آقا اور میں غلام ہوتا یہ جملہ سن کر غلام پھر دعا کرنے لگا اے اللہ اب میرا رات فاش ہو گیا اس لئے مجھے دنیا سے اٹھا لے اور آپ ہی کی آگوش میں دم توڑ دیا پھر آپ نے غلام کا غسل دے کر ٹاٹ ہی کے لباس میں دفن کر دیا لیکن رات خواہ میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دو براکوں پر تشریف لائے اور فرمایا اے عبداللہ تو نے ہمارے دوست کو ٹاٹ ہی کے لباس میں دفن کر دیا ناظرین اللہ کے ولی پر یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے شیئر سبسکرائب اور لائک بھی کریں